اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اے دین السراط المستقیم ہاں جی یا اللہ مجھے سیدھا راستہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے سراط اللہذین انعمت علیہم ان لوگ کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے انعام کن پر فرمایا ہے دوسرے خود در شاہ فرمایا اللہ پاک نے انعم اللہ علیہم من النبیجین والصدقین والشہداء والصالحین اللہ رب نے انعام فرمایا ہے انبیاء پہ صدقین پہ شہداء پہ صالحین پہ پہلے انبیاء کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد صدقین کا تذکرہ ہے اور اللہ پاک قرآن کریم میں سیدنا صدق اکبر کو صدق فرماتے ہیں اور حضور نائی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدق فرمایا ہے وَالَّذِي جَا عَبِي الصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَائِكَ هُو الْمُتَّقُونَ فرمایا وہ شخصیت وہ ذات جو کہ اس حق کو لے کر آئی ہے اس سچ کو لے کر آئی ہے اور وہ جنہوں نے اس کو سچ کہا اس کی تذدیق کی ہے یہ سب پرہیزگار لوگ ہیں اب یہ آیت میں مفصلی نے فرماتے ہیں صدق اکبر رضی اللہ عنہ کے انطلق ہے تو صدقین کا مرتبہ انبیاء کے بعد ہے کوئی آدمی آئے یہ اسکال نہ کرے کہ یہاں تو باو استعمال ہوئی ہے ہاں جی اَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيْجِينَ وَصْصِدِّقِينَ وَصْشُهَدَى وَصْصَالِحِينَ تو باو ترتیب کے لئے تو نہیں آتی یہ بلا شبہ یہ بات ٹھیک ہے باو ترتیب کے لئے نہیں آتی لیکن یہ بات تہہ ہے کہ شہداء اور عام صالحین جو ہیں مسلمان صدقین کا مرتبہ ان کا اس سے کہیں بڑھ کر ہے تو انبیاء کے بعد اگر مرتبہ صدقیت کا ہے سیدنا صدقین رضی اللہ عنہ اس لئے امت کے سرخیل ہے اس لئے کہ صدقین میں سارے صحابہ آئے ہیں پھر اعوبکر صدق رضی اللہ عنہ کی افضلیت یہاں سے کیسے ثابت ہوئی اس لئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوبکر رضی اللہ عنہ کو خود صدق فرمایا تھا یہ آپ کا دیا ہوا لقب ہے جیسا کہ جب آپ میرائی سے واپس آئے تو آپ نے جو کچھ ہوا جو کچھ دیکھا جو معاملات ہوئے سارے بیان کیے ابو جحل اینڈ کمپنی انہوں نے اعتراضات کیے اور کہا کہ دیکھو کہتا ہے رات تو رات ہاں جی مسجد اقصہ سے ہوایا ہوں رات تو رات آسمانوں پہ ہوایا ہوں جنت کو دیکھا ہے دوزک کے مشاہدات کیے ہیں یہ کیسے ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے فرمایا یہ حضور فرماتے ہیں تو بالکل سچ ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ آپ صدیق ہیں تو صدیقین میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ اکرام سے افضل ہیں